عربی ایک متنوے زبان ہے اور ایک لفظ مولا کے کئی معنی ہو سکتے ہیں جیسے رہبر، سرپرست، رہنما، آقا، اگرچہ میں کوئی مذہبی سکالر نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ شرک نہیں ہے اور اس اسطلاع کو وسیع پر مانے پر استعمال کرتا ہوں حسروں کے جلوئی کلام سے شاید یہ میرا پہلا تعرف تھا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کامل نہیں ہے اس لئے فیصلے میں غلطی کر سکتے ہیں اس لئے شورے قابل اعتماد نہیں ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک جانشی مقرر کیا جانا چاہیے اور اس لفظ کو وزیر خم کے واقعے کے تناظر میں استعمال کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من کنتو مولا فہاز علی مولا کا ترجمہ جس نے مجھے اپنا مولا سمجھا ہے وہ اس کا مولا ہے اس واقعے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشی قرار دیا گیا ہے دن کی آخر میں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ عقیدت رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی حتمی فیصلہ کرنے والا ہے اور چاہے آپ علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہیں یا حضرت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انعمال امال نیتوں سے ہوتے ہیں